اللہ کی قدر مرنے کے بعد پتا چلے گی جو اللہ نے تعلق دیا ہے اسے قدر کیا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں تکبر میں اور فانی کھنونوں کے اندر ڈالتے ہیں ہٹ سڑنے والی گلنے والی ہگنے والی موتنے والی بھوڑی ہونے والی بگال پچکنے والے دانت باہر نکلنے والے آنکھوں سے کیچڑ بہنے والا ناک بہنے والی مو سے رال ٹپکنے والی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو کمر جھکے متلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی قالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی کوئی بزنسمن سنپل ایک دکھائے اور مال بزرہ دے دھوکہ دے اسے دجار نہیں کرتے شیطان کالے بال گورے گال دکھاتا ہے پھر ناک کے نیچے گٹر لائن میں ڈال دیتا ہے فرمایا بیوی سے محبت مستثنہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سپارش کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپارش کیے یہ بے پڑتا گھومنے والی کھناوں کی دعوت دینے والی فرینڈشپ کرنے والی حرام عشق کے ساتھ دینے والی یہ بے وفا اللہ کی ہمارے ساتھ کیا وفاداری کر سکتی ہیں ان سے بچنے کے لیے جو گورڈوں کو لٹکی دی ہیں جو اس حرام عشق کی وجہ سے ماباب سے بطمیدیاں ہوتی ہیں بیوی کو طلاقی بھنکیاں دیتا ہے اولاد کو مارتا ہے اس حرام عشق کی وجہ سے پڑھائی سے دل اٹھ جاتا ہے اس حرام عشق کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں اس حرام عشق کی وجہ سے پہلے پچھلی جمعیرات میں سنایا تھا تقریباً سترہ نقصانات سنایا تھے کہ دل کی رفتہ تید ہو جاتی ہے گھبرات شروع ہو جاتی ہے تنائی پسل ہو جاتا ہے پنٹلیوں میں درد ہوگا کمر میں درد ہوگا پشاب کی بیماری ہو جائے گی بیوی کے لائک نہیں کہے گا آنکھوں میں ہلکے پڑھ جائیں گے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان کہلائے جائے گا آنکھوں کا ذانی کہلائے جائے گا لانتی کہلائے جائے گا ملون بدعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ سے جوڑنے کی یہاں پلاننگ ہوتی ہے یہاں پر یہ جو فیکٹوی ہے اللہ تعالیٰ کے عشق میں بھی مجھے بھی اللہ سکھا رہے ہیں ہمیں بھی سکھا رہے ہیں اب اللہ اتنا عشق دے دے جس سے ہم ایک نظر بھی خراب نہ کریں تو شیطان جو ہے وہ ایک آنے حسن کو بارہ آنے حسن دکھاتا ہے جو فلموں میں گسا ہوگا اببہ کے سب میں تیل مالش کرے گا اببہ کے پیر دبائے گا جو نیٹ اور قیدل پر بیٹھا ہوا ہے نمازیں پڑے گا جو اپنے کاروبار کو سیٹ کرے گا اپنے دکان کو سعی کرے گا دل کیا لگے گا کسی کاروبار میں دل کیا لگے گا کسی کاروبار میں جب دل پھس گیا وہ کسی ظلفے یار حضرت نے ایک دکاندار کو دیکھا حضرت کو دیکھ کر وہ چیخیں مار کے لپٹ گیا کہ مولانا میں دباہ ہو گیا میرا کاروبار دباہ ہو گیا حضرت نے فرمیا آنکھیں اس کی اندر ہڈیاں باہر نکلی دی بلکل ہڈیوں کا ڈھانچا حضرت نے فرمیا مجھے تشک پڑی کہ کیا معاملہ ہے کہ بچے فاقے کر رہے ہیں بیوی فاقے کر رہے ہیں ہوا کیا کہا کہ حضرت ایک لڑکی کے عشق میں مصطلع ہو گیا چار بچوں کا باپ ہو اور اس نے ایسا علو بنایا پوری دکان میری خالی ہو گئی باپ نے محنز سے کمایا بچے نے لوٹایا اس حرام عشق کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے عشق مجازی حضرت مجدد رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ عذابِ الہی ہے اللہ کی عذاب کا بہت مقابلہ نہیں کرسکتا